بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر ایٹین سورہ الکحف کے ورس نمبر سکسٹی سے لے کر ورس نمبر ایٹی ٹو کی روشنی میں آپ پروفٹ موزز اینڈ خیزر علیہ السلام کی بہت انٹرسٹنگ سٹوری پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسنج پسند آئے تو ہمارا اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ بھیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کسی یونیک سی ٹوپک کے جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایز بھی ناؤں دیرہ ٹائم کہ اسرائیلیز جو تھے انہوں نے ایک بہت بڑا سیمینر کنڈکٹ کیا اب اس میں انہوں نے بڑے بڑے سکولرز بھی بلائے تھے اور اس میں پروفٹ موزز جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پنی اسرائیل کے نبی تھے رسول تھے ان کی طرف پان کرائے تو انہوں نے وہاں سیمینر سے خطاب کیا اور وہاں انہوں نے بہت سٹننگ قسم کی پریزنٹیشن تھی اب لوگوں نے بھی آپ کی پریزنٹیشن کو آپ کے جو لیکچر تھا آپ کی جو سپیچ تھی اس کو بہت اپریشیٹ کیا اب اس کے بعد ایک شخص نے پروفٹ موزز سے پوچھا کہ آپ سے بڑا سکولر بھی کوئی ہے تو پروفٹ موزز نے کہا کہ نو نہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پروفٹ موزز علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ آپ سے بڑے عالم بھی موجود ہیں آپ سے بڑے سکولر بھی موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا ایڈریس دریافت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرین میں آپ جائیے ادھر کوئی ایسا دھریا ہوگا جہاں پر بھنی ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو کر تیرنے لگے گی اور وہ پانی کے اندھر ہی ایک سرنگ سی بنا دے گی اب پروفیٹ موزز جو تھے انہوں نے اپنا جو سرونٹ تھا ان کے ایک سٹوڈنٹ تھا جن کو ہم حضرت یوشہ بن نون کے نام سے جانتے ہیں ان سے ڈسکشن کی اور جاننے کے لیے تیاری کی اب پیکنگ کی جو بھی ضرورت کا سامان تھا وہ اپنے ساتھ لیا اور علم کی تلاش میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ سے بڑے سکوالر بھی موجود ہیں علم کی تلاش میں علم کی طلب کے خاطر آپ وہاں سے نکلے بہرین کی سفر کے لیے اب ایک بہت لمبا سفر تھا بہت لمبی جرنی تھی اب جب وہ وہاں پر اس سمندر کے قریب پہنچے تو ایڈا ٹائم پروفیٹ موزز کی تو آنکھ لگ جاتی ہے آپ سو جاتے ہیں تو حضرت یوشہ نے دیکھا کہ وہاں مچھلی تیرنے لگ جاتی ہے بھونی ہوئی لیکن جب پروفیٹ موزز بیدار ہوئے تو حضرت یوشہ بتانا بھول گئے اور وہ یہی سے ڈسٹینیشن سے آگے نکل گئے اب کافی آگے نکل گئے تھے پھر وہاں سے واپس آئے واپس آئے واپس آئے اور دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک بزرگ موجود ہے جو وائٹ چاندر وڑے بیٹھے تھے حضرت موسیٰ پروفیٹ موزز اور حضرت یوشہ ان کے قریب گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ خیزر علیہ السلام ہیں انہوں نے کہا کہ ییس تو پروفیٹ موزز نے کہا کہ آئی ایم موزز انہوں نے پوچھا کہ آر یو ازرائیلین پروفیٹ موزز نے کہا کہ ییس آئی ایم ازرائیلین تو اس کے بعد پروفیٹ موزز ان سے کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں آپ سے بہت سی چیزیں بھی سیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ہی سیٹلڈ ہونا چاہتا ہوں اب حضرت خیزر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ میں بہت سی ایسی چیزیں سرپرائزنگ چیزیں بھی کر دیتا ہوں سم ٹائمز جو آپ کو خلاف شریعہ شاید لگے اور آپ ان چیزوں پر سبر نہیں کر پائیں گے اور آپ شوقت ہو جائیں گے پروفیٹ موزز نے کہا کہ نہیں آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمائے گے ٹھیک ہے اوکے نو پرابلم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیزر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے اب ایک مرتبہ حضرت خیزر علیہ السلام اسلام اور پروفٹ موزز ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے اب دریا کو پار کرنا تھا کشتی کا سفر تھا اب جب کشتی میں دونوں جا رہے تھے تو رستے میں جو حضرت خیزر اسلام تھے انہوں نے دورانے سفر کل ہارے سے کشتی کے دو پھٹے اکھار دیئے دو پھٹوں کو توڑ دیا اب حضرت موسیٰ اسلام فرمانے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوب جائیے کشتی دوب جائے آپ نے ہمیں دوبانے کے لیے یہ کیا حضرت خیزر فرمانے لگے دیکھا میں نے کہا تھا آپ سبر نہیں کر سکیں گے پروفٹ موزز نے سوری کی اب وہ سفر میں آگے مزید روانہ ہوئے اب وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے تو حضرت خیزر نے ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا پروفٹ موزز اگین شوکٹ ان سے پوچھنے لگے کہ why are you doing this تو اس وقت حضرت خیزر نے فرمایا دیکھا میں نے کہا تھا آپ سبر نہیں کر پائیں گے پروفٹ موزز نے اگین سوری کی اور کہا لاسٹ چینس دیجئے اگر تھائرڈ بار مسٹیک ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ مجھے میری راہ اور آپ کی راہ الگ ہو جائے گی آخری موقع دیجئے ٹھیک ہے آخری موقع ملا اس کے بعد دوبارہ وہ مزید آگے روانہ ہو رہے تھے روانہ ہو رہے تھے ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ کوئی لوگ آپ کو ہوسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کوئی لوگ میمان نوازی کرنے کو تیار نہیں تھے اب وہاں پر آپ کو سامانے ضرورت بھی ضروری تھا تو اس موقع پر وہاں پر ایک وال تھی ایک دیوار تھی جس کو حضرت خیزر علیہ السلام نے دھوری تھی وہ اس کو کنسٹرکٹ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس وقت تو ہمیں مال کی بھی ضرورت تھی تو آپ اگر کوئی عوض کے خاطر آپ کوئی پیسے لے کر اس دیوار کو کنسٹرکٹ کر دیتے بستی والوں سے پیسے لے لیتے ہماری بھی ضرورت پوری ہو جاتی حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا دیکھا میں نے کہا تھا نہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے اب میری اور آپ کی راہ جدہ جدائیں اب میرا راستہ اور آپ کا راستہ سیپرینٹ اور اب جب جدائی کا ٹائم آ گیا تو اس موقع پر حضرت خیزر علیہ السلام پروفر موسیس سے فرمانے لگے کہ یہ آپ کو پتا ہے جو تین چیزیں میں نے سرپرائزنگ کی ہیں ان کی وجہ آپ جان کے جائیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ بھی اب میں آپ کو بتاؤں جو فرسٹ پہ فرسٹ لی جو میں نے دورانے سفر کشتی کے پھٹے دو توڑ دیئے تھے موسیس آپ جانتے ہیں کہ وہ کشتی دس بھائیوں کی تھی وہ دس بھائی بہت پور فیملی سے بلونگ کرتے تھے غریب تھے اور ان میں سے پانچ ایسے تھے جو ڈسیبل تھے جو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اور پانچ ایسے تھے جو بہت میند کیا کرتے تھے اور ان کی جو معاش کا ذریعہ تھا ان کی جو ارننگ کا ذریعہ تھا وہ یہ کشتی تھی اب اس کشتی کو تو آگے جا کر ایک جابر بادشاہ نے لوٹ لینا تھا اور وہ لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا ہے تو لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ ان غریب بھائیوں کا ایک جو معاش کا ذریعہ لگا ان کی ارننگ جو ہو رہی ہے وہ چلی جائے لہٰذا میں نے اس کشتی کا پھٹا ہی توڑ دیا کہ اب اس عیب دار کشتی کو وہ بادشاہ ریجیکٹ کر دے گا وہ اس کو نہیں چھینے گا تو لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ بھائی دوبارہ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کریں گے اس کو ریپیئر کر لیں گے اور ان کا جو ارننگ ہے وہ جاری رہے گی اب دوسرے نمبر میں موزز آپ چل لیجئے سیکنڈلی جو میں نے کیا تھا اس بچے کو قتل کیا تھا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بچہ کافر پیدا ہوا اور اس کے والدین بہت نیک تھے متقی پرہزگار تھے اب یہ بچہ دستی کفر کی طرف لے جاتا تو لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں بہت نیک اولاد دے تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چل کر نیک اولاد دی بھی اور یہاں بس سیکنڈ چیز ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ مثال کے طور پر اس کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے تھرڈ چیز جو بتائی پروفر موزز سے فرمانے لگے کہ جب میں نے اس بستی میں جا کر اس وال کو فری آف کوسٹ کنسٹرکٹ کر دیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دیوار جو ہے وہ دو یتیم بچوں کی اورفنز کی ملکیت تھی اور اس کے نیچے ان کی ویلت ان کا خزانہ دبا ہوا تھا ان کے شریف نیک والدین نے دفن کیا تھا اب اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو سوسائٹی کے لوگ ان کا خزانہ لے جاتے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی یہ تھی کہ ادھر اس وال کو کنسٹرکٹ کر دیا جائے تاکہ وہ بچے جب تک بالک ہو جائیں گے پیوپیرٹی کی ایج تک پہنچ جائیں گے جب سمجھدار ہو جائیں گے انٹی لیکٹ ان کو مل جائے گی وہ وہاں سے آ کر سامان اپنا لے لیں گے اپنی ویلت لے لیں گے اپنی دولت لے لیں گے لہٰذا یہ اس وجہ سے میں نے کیا تھا